موسیقی 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 بہت ہی خوشی کی بات ہے ہم سب کو کانگریس پارٹی مائنٹی کی طرف سے جنہوں نے یہاں مدعو کیا ایسے ہمارے جلی کے اتریکس فیمل بھائی اور ہمارے بیچ میں یہاں بیٹے ہوئے بمبے کے اتریکس ببو خان صاحب اور اشوہ بہت جازو صاحب ایک سیمیل ہے ہمارے بلدہ وزا صاحب اور ہم سب کی لئے آئے ہوئے ڈلی سے مہاراش اور ممبئی کی لئے افضلور اکرم صاحب اور ہمارے شرمہ جی وکاس تامیل صاحب اور سبھی منج پہ بیٹے ہوئے ہمارے قیوم تاموزی صاحب سبھی منج پہ بیٹے ہوئے نیتا گن اور جمعے دار حضرات بہت ہی ممبئی شہر میں جو فیروز بہن نے مینورٹی کا ایک میڑو کا لگایا اور سبھی کو یہاں بلانے کا کام کیا ابھی ابھی ہمارے بیٹے میں سے یہاں میں سمجھتا ہم کو تھوڑی سی دیر ہو گئی ہمارے ممبئی کی اتریکش سنجے نرون پمجی جو ہر وشے کو لے کے بھارتی جندہ پارٹی کو کھیرنے کا کام کرتے ہیں اور ان کی جو جو حرکت ہے اس کو پرے سماج کے سامنے لانے کا کام کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو جیسے ابھی اشور بھاؤں نے کہا کہ امائیم کیا کرتی ہے میں بہت زیادہ بول دیا امائیم کے بارے میں کیونکہ ہم لوگ سبھی ساتھ میں ناندھے گئے تھے وہ نے امائیم کی سیٹوں کو ساف کر دیا میں نے وہاں ایک ہی بات بتایا اپنے لوگوں کو کہ سال میں اتنے سنکرہ داتی ہے اور لوگ اڑا دیا پسند ہے گائک نے گانا بھی کہا چلی لے پتن میری چلی بات لوگ کے بعد کٹتی ہے ریلوے کی پٹھنی میں گرتی ہے بھرابر اگر نہیں ہے تب جھوڑ میں بولو یار تو وہ امائیم کی کوئی لائف نہیں ہے امائیم بھاکتی جنتہ پارٹی کی دلال ہے جن کا ٹائپ یہ ہی ہوا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے سماج کے لوگ کو گمرا کیسے کرنا ہے ان کو کیسے اس کا نہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہماری مہنے ہیں بیٹھی ہوئے نوزوان ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ گرسل کا واسطہ دیتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی کچھ میں کھاتے ہیں یہ عالم لوگ بھی بیٹھے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ کسم کھانے کا کب حکم ہے کسم کھانے کا کب حکم ہے جب آپ سچی گوائی دے سکتے ہو تب ہی کھا سکتے ہیں مگر پہلے اپنے آپ کو تو صدارے ہیدر آباد میں جتنی ہی ورک بورٹ کی جمینوں پر خرجہ کیا ہوا ہے ان کو وہاں کیا کہتے ہیں مالو میں پوچھو کیا کہتے ہیں میں بتا دوں کیا کہتے ہیں پوچھو جو میں لیا ہے ان لوگوں نے جیسے اشک باؤں نے کہا فرقہ سمبیٹ گرچی کو لے کے ایک گھڑ بندر منا کے ہمارا تلید بھائی جو سیکلر پارٹیوں کے ساتھ میں ہمیشہ رہا رہے ہمارے سارے ہی مائنورٹی کے لوگ ہمیشہ کانگرنس پارٹی کے ہاتھوں کو مجبوط کیا کانگرنس پارٹی کو ستہ میں لانے کے لیے پوری چلدو جہت کی ایسے لوگوں کو گمرا کرنے کے لیے یہ پارٹی مہاراست میں بھی آنے والی ہے آکے چلے گئے ابھی آنے والی ہے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا ساتھ رہا تو رامل گاندی جیگے جیسے تو تمہیں ہم ممبئی سے دو ایمیل ہے ایک مہاراست سے ایک ممبئی سے اس کو بھی ساپ کرنے میں کامیاب رہے آج کی جو سمجھ کیا ہے ہم سبھی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مہاراست ہوگا مہاراست کامیاب رہاست ہوتی ہے آج کی آج کی جو سمجھ ہے ہم سبھی لوگوں کو پوری طریقے سے ہم لوگوں کو سبھی بات پر گھور کرنا ہے سبھی باتوں کو سمجھنا ہے سبھی چیزوں کو دیکھنا ہے اور اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ راہل گاندی جی پورے ہندوستان میں سبھی سماج ہندو مسلم سیکھ کسائی دلیل بھائے ہمارے کسان بھائیوں کے مسلم کو لے کے پورے ہندوستان میں پوری چتوں جہر سے بھارٹی جنتہ پارٹی کو زلگار لے کا کام کر رہے ہیں مہاراست راج میں اشوف چوان صاحب سنگرس نے لے لکھال کے پوری طریقے سے جنتہ کو جاغرود کرنے کا کام کر رہے ہیں سنجن روپن جی ممبئی شہر کے اندر اور ہمارے بھبو خان صاحب اور یہ میراج انہوں نے لگایا پورے ہی سماج کو لے کے کیونکہ کانگریس ایک سیکلر پارٹی ہے سبھی سماج کو لے کے چلنے کا کام کیا یہ کہتے ہیں کانگریس پارٹی نے کیا 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 بندے بھوزہ جی کیا کہتے ہیں بھارٹی جنتہ پارٹی والے اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کانگریس پارٹی نے کیا کیا یہ ساٹھ سال میں سبھی سماج کو نیا دینے کا کام کیا کیا ہے یا نہیں کیا جنہا ہاتھ اٹھا کے بولو یار انہیں جو اور سور سے کیا ہے نا ارے یہ جو تم آج آگے ستہ میں بیٹے ہو یہ کہ تمہارے باپ نے بنایا آر ایسز والے نے یہ تو کانگریس پارٹی نہیں بنا ہی نا پورے ورکاس کیا پورے ہندوستان میں مگار بڑی افتوس کی بات ہے ابھی ابھی میں نے دیکھا ٹی وی میں اور نیوز میں پڑھا نیٹن گٹ کری جی بولتے ہیں کہہ لے ہم کو تھوڑی مالک ہم ستہ میں آنے والے ہیں ہاں ہم کو تھوڑی مالک ہم ستہ میں آنے والے ہیں ہم کو تو پارٹی نے آدھیج دیا کہ چھوٹے آس پیسن دیتے رو دیتے رو پندرہ لاکھ تمہارے اکوانڈ میں آئیں گے دیتے رو ہم پورے ہندوستان کا وکاس کریں گے دیتے رو جنتہ نے ہم کو اوٹی ایم ستہ میں آگئے پندرہ لاکھ کی داخل میں ستہ میں جنتہ نے اوٹی ایم آگئے مگر ابھی ہمارے پاس لوگ اسے لے کے آتے ہیں سمسیہ لے کے آتے ہیں ڈھٹکر جی کہتے کہ ہم ہس کے سن لے دے ہیں ان کو سہرہ اور بھیڑا کے بھیج دیتے ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے ہم سبھی لوگوں کو آگے سمجھنے کی اور سوچنے کی دوروت ہے کیونکہ کاؤرز ایک ہی پارٹی اسی ہے جو سبھی سمجھ کو نیائے دے چکتی ہے اور خاص کر کے میں میں منورٹی کے لوگ کہنا چاہتا ہوں سبھی اس ٹیٹ پہ بیٹے ہیں اور اس لوگ ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اکھرم صاحب ہمارے اولینڈیا کے اترکس ندین جاویز صاحب نے ان کو مہاراست کے لئے آمدور بنا کے بھیجا ہے ان کا دھیان پوری طریقے سے مانیریٹی کی کیا تکلیف ہے ان کو کیا دینا چاہیے ان کے لئے کیسے ریجورسیں ڈالنے چاہیے یہ کرنے کے لئے یہاں آئی ہوئے ممبئی کا دورہ کر رہے ہیں مہاراست کا بھی دورہ کر رہے ہیں ایک تپیہ کا دورہ کر گیا ہے بس ان کا چالوں ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں آنے والے سمجھ میں پورے ہی مہاراست راج کے اندر ہی نہیں پورے ہندوستان میں مانیریٹی کے جو لوگ ہیں ہمارے دلیب بھائیے ہمارے ہندو بھائیے یہ سبھی خرم پر آنے والے ہیں کیونکہ کیونکہ میں بتانا چلوں آپ کو یہ بھارتی جنٹا پھارتی کی سرکار ہے جو سبھی سماج کو تکلیف دینے کا کام کر دی نیا ہے کچھ بھی لاتی ہے مسلم پرسلال لوہ میں دخل اندازی کرنے کا کام کر دی ہے علماء کو بٹھا کے تین طلاق کے اوپر کچھ بھی بولنے کا کام کر دی ہے میں تو بھارتی جنٹا پارٹی کی لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ تین طلاق کا مصدب ان کو معلوم ہے کیا تین طلاق ہوتا کیا ہے تین طلاق ہوتا کیا ہے کچھ لیڈیوں کو بتا دیے مسلم ملکے والی لوگوں کو کچھ شیاء ملکے والی لوگوں کو بتا دیے اور وہ بولتی ہی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے شریعت کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں شریعت کا معاملہ ان معلوم بتائے کریں گے شریعت کا معاملہ ہمارے ان معلوم فتحے دے گے اس میں آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایمان والا ہے وہ ایک ٹیم جب زمان دیتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کرتا ہے نا آنے والے سمیں میں ہم لوگوں کو ممبئی مہاراست اپنے جتنے لوگیاں پیٹے ہیں سارے مہاراست سے بھی چڑے ہوئے بمبئی حرکے سے بھی چڑے ہوئے ہم سمی لوگوں کو اپنے اپنے لوگوں کو بولنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا بتانا پڑے گا جو لوگ اس طریقے سے ہمارے بیچ میں آکے گمراہ کردنے کا کام کر رہے ہیں ان کو جگہ دکھانے کا کام کرنا پڑے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہیں میں آج کمیٹی میں کام کرتا ہوں پوری طریقے سے مغربہ بہت لڑائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ کاملس کا ایک ہی دو ہی میمبر ہے میں ہوں اور اسے دلوائی صاحب ہیں وہاں ہم لگ پوری طریقے سے لڑے گا کام کرتے ہیں ہج کمیٹی وہ انڈیا ہو لے لو یا ہج کمیٹی وہ مہاراست لے لو پوری طریقے سے لڑے گا کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے راہول گادی جی جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ انگری جبو خواڑ کے پیگنے کا کام گاندھی جی نایلو جی لالبادو ساستری جی مولانا اہل کرام آزاد جی سبھی دیش کے نتاؤں نے انگری جبو خواڑ کے پیگنے کا کام مگر آج ہی دیشہ ہو گئی ہے کہ انگری جو زیادہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہیں یہ تکلیف دینے کا ہم کو کام کر رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو انگری جو سے بھی زیادہ ظلم کر رہی ہے ایسی پارٹی کو ہم کو 2019 میں اکھاڑ کے پیگنے کا کام کرتا پڑے گا کریں گے یا نہیں کریں گے پوری طاقت سے کریں گے اسی کے ساتھ میں ایک سیر کہنا چاہتا ہوں سنیری روپ ہم چیزوں یہاں سے چلے گے مگر جو بھی ہمارے سارے جمعہ دار ہزارت یہاں پیٹے کیونکہ بلدر بھوزہ صاحب بھی ہے احشوق بھاو جادہ صاحب بھی ہے سرمای جی بھی ہے اور سبھی کے نام تو نہیں لے سکوں گا میں سمجھتا ہوں ہمارے اکرم صاحب بھی ہے اکرم صاحب جرا تھوڑا سا ایک گوھر کریا یہ میں سمجھتا ہوں سبھی ہمارے کاملے شنیتاؤں کے لیے کیونکہ ہم لوگ سبھی سماج کا دکھتا باٹھتے کا کام کرتے ہیں کسی سماج کے ساتھ میں نیائے نہیں کرتے ہیں نیائے کرنے کا کام کرتے ہیں اس لئے میں سماج کے جو ہمارے پورے ہی بھرش لوگیاں بیٹے ان سے ایک ہی بات کروں گا رہول گانجی جی کے لیے اشوق چوان جی کے لیے سنجے نروپم جی کے لیے جو منج پہ بیٹے ہوئے کچھ فکر نہ کریں ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پہ رہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پہلے ایسے ہمارے سم نیتا ہے آپ لوگ فکر نہ کریں اور یہ کہتے ہیں نا کہ کانورس کو ہم بٹا جیں گے ہمارے رہول گانجی جی کو اس طریقے سے کہتے ہیں پپو 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 کہتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے رہول گانجی جی ایک ایسے نیتا ہے کہ دیش کے پرائیم نیسٹر بننے والے انہوں نے جو ٹپو مارا کرنا تک میں تو سمجھ میں آیا کہ کیا ہوتا ہے دھویڈہوڑا جی کو لے کے سرکار بنانے کا کام دیا اور ابھی پانچ اگا جو الیکشن ہو رہے ہیں ڈلی دور نہیں سبھی سماج کے لوگ کامرس پارٹی کو چون کے دینے کا کام کریں گے اس لئے میں اپنے سماج کیلئے کہتا ہوں کوئی فکر نہ کریں فانوز بند کے جس کی حفاظت ہوا کریں فانوز بند کے جس کی حفاظت ہوا کریں اور شمہ کیا پھجئے جسے روزن قدا کریں بند کے جس کی حفاظت ب cevہ�도 کامنی کی حفاظت موسیقی